محمد معصول والسعید صاحب آلی ارحالیہ کو دعویت دیدان کے وعائے رحمی تبریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا صلیح ارمیاء والمسلین اما بعد فقد طال اللہ تبارک و تعالیٰ من قرآن الرجید عوض باللہ امن الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یقشا اللہ من عباده علماء صدق اللہ الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورسلون حمدیاء او کما قال علیہ السلام و السلام خطرم صدر جلزہ معزز حکم صاحبان مشفق و مروبیہ سعفظہ اکرام اور میرے عزیز سعافیوں آج کی سفر بہار محکم میں موضوع سفر میں علماء دین کی ذمہ داری حصر حاضر ہوئی سوفی کی طریقت میں فقط مستی احوان ملہ کی شریعت میں فقط مستی افتار شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق افکار میں سرمست نقابیدہ نگے دار وہ مرد مجاہد نظراتان بھی چکو وہ جس کے ربو پہلے فقط مستی اکردار سامینہ بزر ذرا اس حدیث نبوی پر غور کیجئے العلماء و ورصت الانبیاء اور پھر اس عظیم حساس اور نازم ذمہ داری کا احساس اپنے دن پر پہدا کیجئے جو علماء اکرام کے دوشن آتما پر ڈالی بھی ہے علماء اکرام ناہی دین انبیاء ہیں اس کا مطلب نہیں ہوا کہ علماء اکرام کو بھی مقام انجام دینا ہے جو انبیاء اکرام دیا کرتے تھے اور انبیاء اکرام کو پھر کی مکمل بیٹھ پوری کرتے ہیں وہ پھر کے ساتھ کسی رواداری اور مسالحت کے روادار نہیں ہوتے پھر کو پہچان لینے تاہیم ان کو بڑا ملکہ ہوتا ہے وہ اس بارے میں بڑے باری بھی اور دور رسوا کے ہوتے ہیں انہیں خدا دار پیراسط اور لیلالی ورصبانی وسیلت عطا کی جاتی ہے اس کی روشنی میں وہ حق و بادل کی سرحدیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے دی ہیں وہ بادل کے یہ شمشیرے بینیاں ہوتے ہیں اور بادل کے یہ شمشیرے بینیاں ہوتے ہیں اور تیغو سنان ہوتے ہیں کسی مرحلے پر بھی بادل سے خائف یا اس کے کسی مطالبے کو ماننے کے لیے تلیار نہیں ہوتے اسی لیے ان کے قریب سے انحراف یا معمولی تقاہی بھی گمراہی ورصبانی سمار ہوتا ہے انبیاء کے جانشین بھی اس بارے میں انہیں کی فراسط و عظیمت رکھتے ہیں وہ کفر کا ایک ایک نشان مکاتے ہیں اور چاہیئر کا ایک دعوت ہوتے ہیں دین کی تبلیغ و اشارت اور حفاظت و سنانت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے میں وہ معمولی سمجھتے ہیں وہ اس فراسط کے مستحید اسی لیے تراغ دی جاتے ہیں سران و حدیث کے انہیں ان کی حصو اقرام کو بھی اپیاء اقرام کی طرح تیز و دن کر دیا ہوتا ہے جو کسنوں کو بہت پہے اپنے نور ایمانی سے دھاب لیتے ہیں اور بند از وقت بھی ان فطلوں کے سامنے بند باندھ کر شریعت کے چشمہ ساتھی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس گروہ نے جس بیباقی و بے خودی کے ساتھ دین حمید کی حفاظت و تانسانی کی ہے وہ صرف آرسین انبیاء ہی کمکال ہو سکتا ہے حسن بسری سید المسید عیمہ عربہ مخدیسین اعظام افیاء اکرام ادن تینیہ اور ایمان بزالی اور بہر آخیر میں شاہ ولی اللہ دہربی ان کا مبارک و مسعود گھرانہ ایمان حسن البنہ شہیر رحمت اللہ علیہ اور ان کی تحریک کے سربراہان وغیرہ نے اپنی مومنانہ بصیرت اور عظیمت سے کفر و شک کا قلعہ کھما دیا دعات و خرابان سے دین حلیب کے اونکر زیبا کو قدلہ نہیں ہو لے دیا اور وقت پڑھنے پر اپنے خانقہوں آدارہ اعلیوں سے جہاد و شولت جہاد و عظیمت کے شولے بھی بڑھائیں حضرات دیکھیں یہ سب ماضی کی راستان ہے جب ہم دور حاضر کے علماء پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان میں وہ پہلے والی بات نظر نہیں آتی اب وہ باطل سے لنسا و تنسا ہے بلکہ بسا وقاق اس کے تسبیقہ نظر آتے ہیں حالات کی سنگیلی کو بھاپ دے ہوئے جیسا کہ ہم اپنے امیل کے عزیز میں دیکھ رہے ہیں کہ خواتین و بچے معصور و مبلوز افراد تک اپنے دھروں سے نکل آئے ہیں صدیقی سب سے سکت کر دی انہوں نے کھلے میدانوں سے بزار دی لیکن ہمالے علماء آج بھی اپنے ایس پروں نے تعلیم ایس سے رہے ہیں اور اپنے خود دراشتہ مجاوری کر رہے ہیں یہ وہ علماء نہیں ہو کرتے بلکہ اس علماء کو تو حدیث میں سرلو علماء محل شر من تحدہ حدیث سما کہا گیا یہ سب سے گنبے گروہ حدیث کی گئی ہے علیہ کے رسول نے انہیں فرمایا ہے یہ علماء نہیں ہو سکتے جانشی کا انبیاء کا مکان نہیں ہے اس کو دو دو دن زمانہ کیامت میں چھان چاہ گیا جب اس قسم کے علماء مکانیوں نے امبر محران پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو معاف کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بولنے سوچئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں فطرہ بنا ہوں میں انہیں ان پر حضار جائے چکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مجھوسی ہے وَبِي حَلَقْتُ لَأَوْ أَسَلَّ عَلَائِ عَلَائِ رَمِنُمْ مِنْدْرَ تَدَعُ الْحَلِيمُ حَلِيمُ حَلَانًا آج ہمارے اکنم لیران سے گل آج ہم جو تباہی اور بروادی کا شوق سن رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے جو علماء اکرام نے ہم نے اپنا اپنی کی قدر کی خانت ہو گیا اگر حالات کو ساتھ ساتھ بنانا ہے اس گروہ کو ماضی کی طرف سر پکت میلان میں آنا ہوگا تاکہ دینِ اللہی تمام بسادِ باطلہ پر خالیب آجائے نسی روز والدبی ہے کلی وما توفیقی اللہ دل کا اپنے عقصد کے نظر ایک شیف پر خیر ہوئے مقصد ہوتا ہوں نکت کر خان قاموں سے ادا کر رسمی شد بھی نکت کر خان قاموں سے ادا کر رسمی شد بھی اپنے فقر خان قائیں ہیں فقط اندور دنیلی وما توفیقی اللہ دل